کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے پریشان ہونے لگتے ہیں اس وقت ہمیں اپنے وجود پر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے ایسے جیسے ہم ٹینشنز اور پریشانیوں کے نیچے دب سے گئے ہیں تو اس موقع پر سائکولوجی کیا کہتی ہے پیپ نمبر ون جب آپ پریشان ہو اور ٹینشن میں ہو تو سائکولوجی کے مطابق آپ کو سو جانا چاہیے کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ پرانی باتوں کو آہستہ آہستہ بھول چکا ہوتا ہے اور نئی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ سو کر اٹنے کے بعد ہمارا دماغ بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہے جس انسان سے ہم پیار کرتے ہیں اگر اس شخص سے ہم 48 گھنٹے تک بات نہ کریں تو سائکولوجی کے مطابق ہم اس وقت خود کو بہت زیادہ اکیلہ محسوس کرتے ہیں باقی لوگوں سے بے شک ہم کوئی بات نہ بھی کریں تو پھر بھی ہمیں اکیلہ پن محسوس نہیں ہوتا لیکن جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہم اسے بات نہ کریں تو ہم گھوٹن اور اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں فیکٹ نمبر تھری کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ صرف آئی کونٹیکٹ سے بھی لوگوں کو اپنے پیار میں گرفتار کیا جا سکتا ہے جی ہاں یہ بلکل سچ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے وقت آئی کونٹیکٹ بنا لیتے ہیں تو اس سے اس انسان کے جسم سے پینی تھلا مائن نام کے کیمیکلز ڈیلیز ہوتے ہیں جو اس انسان کو آپ کے پیار میں مبتلا کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر فور ہم کسی سے اس لئے پیار نہیں کرتے کہ وہ خوبصورت ہے بلکہ وہ ہمیں خوبصورت نظر آنے لگتا ہے کیونکہ ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے سننے میں تو یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے لیکن دنیا میں ہر بچے کے لئے اس کی ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں سے بہت پیار کرتا ہے تو یہاں پر بھی یہی بات اپلائے ہوتی ہے فیکٹ نمبر فائف ماہرین کے مطابق جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمارا دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں ہی سوچنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ ہمیں بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے اسے سائنس کے الفاظ میں ریسی پوکر لیکنگ کہتے ہیں فیکٹ نمبر سکس جس انسان سے آپ پیار کرتے ہیں اس انسان کو آپ جتنا زیادہ اکنور کریں گے تو آپ کا دماغ اس سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگے گا اور آپ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں گے فیکٹ نمبر سیون آپ جتنا زیادہ سمائل کرتے ہیں آپ کا جسم اتنے ہی زیادہ انٹی باڈیز بناتا ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی بیماری سے بڑی آسانی سے لڑ سکتے ہیں اسی لئے مسکراتے رہیے اور خوش رہیے فیکٹ نمبر ایٹ ہم کتنے ہی شرارتی کیوں نہ ہوں جب کوئی ہمیں نوٹس کرتا ہے تو ہم بلکل ہی شریف بن جاتے ہیں اور اگر نوٹس کرنے والا انسان اوپرز جینڈر کا ہو تو اس کا سیدھا اثر انسان کے دماغ پر ہوتا ہے جب کوئی عورت کسی مرد کو نوٹس کرتی ہے تو اس مرد کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور اس کا دھیان اس کے کام سے ہٹ جاتا ہے جبکہ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہو تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ نوٹس کرنے والا انسان مرد ہے یا عورت اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی مسئلے کی حل پر ویڈیو بنائی جائے تو ہمیں کمنٹ کریں ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ